سینئر اداکار اجاز اسلم حال ہی میں کومیڈی شو حد کردی میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر باتیں کی انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک وہ موڈلنگ کرتے تھے جس میں کم وقت لگتا تھا لیکن ڈرامے میں زیادہ وقت لگتا ہے جس وجہ سے والدین نے انہیں پڑھائی پر توجہ دینے کا کہا اجاز اسلم نے بتایا کہ جب وہ موڈلنگ کیا کرتے تھے تب ہی والدین نے ان کی شادی کروا دی تھی تاکہ لڑکا خراب نہ ہو جائے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے اداکار نے کہا کہ لڑکوں کو پچیس سے چھبیس سال کی عمر میں شادی کر لینی چاہیے اجاز اسلم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کم عمری میں وہ مٹاپے کا شکار تھے اور چودہ سال کی عمر میں بھی ان کی کمر بیالیس تھی وہ ہنستے تھے تو ان کی آنکھیں چھپ جاتی تھی انہوں نے بتایا کہ زائد الوزن ہونے کے باوجود وہ بچپن میں انتہائی متحرک ہوتے تھے وہ نہ صرف بیڈمنٹن بلکہ اچھی سکواش بھی کھیلتے تھے اور بعد میں انہوں نے کرکٹ زیادہ کھیلنا شروع گی اداکار نے کراچی کے حالات و واقعات پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بار ماہ رمضان المبارک میں وہ بچوں کے ساتھ کتابیں لینے گئے اور انہیں مارکٹ میں لوٹ لیا گیا اور ان سے موبائل چھین لیا گیا اداکار نے بتایا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر بچوں کا انتظار کر رہے تھے کہ دو افراد آئے اور ان سے گاڑی کا دروازہ کھلنے کا کہا اجاز اسلم کے مطابق ڈاکو انہیں جنید جمشید سمجھ کر لوٹ رہے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی دوسرا شخص ہے تو وہ بھی حیران ہوئے اداکار کا کہنا تھا کہ ڈاکو انہیں انہیں بڑے عدب و احترام سے کہا کہ اجاز بھائی ہم آج آپ کا موبائل فون لینے آئے ہیں اداکار کے مطابق انہوں نے کوئی مضاحمت نہیں کی اور ڈاکو کو اپنا موبائل فون دے دیا اجاز اسلم نے ڈکیٹی کا ایک اور واقعہ بتایا کہ ایک بار وہ ایک پروڈکشن ہاؤس سے اپنے دوست کے ساتھ نکلے تو دو نوجوان ڈاکو نے پسٹول کے زور پر ان سے موبائل فون لے لیے اداکار کے مطابق جیسے ہی ڈاکو کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ ارے اجاز بھائی آپ اجاز اسلم نے بتایا کہ ڈاکو نے ان سے مافی مانگی اور انہیں چھینہ ہوا موبائل فوراں واپس کر دیا اور ان کی فرمائش پر دوست سے چھینہ ہوا فون بھی واپس دیا اور مافی مانگتے ہوئے فرار ہو گئے